اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئی جی پنجاب شویب دستگیر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبند دستے نے آئی جی پنجاب شویب دستگیر کو سلامی پیش کی پنجاب سیف سیٹیز آتورٹی کی جانب سے عوام کے خدمت اور اگاہی کا سلسلہ جاری سوشل میڈیا پر شہریوں کو موسم کی صورتحال، ٹریفک قوانین اور خواتین کے حقوق سے متعلق قانون بارے میں معلومات دی گئی رجان کچھا کے علاقے میں پولیس کی جانب سے قائم کیے گئے سکول میں زیر تربیت طلبہ میں تقسیم انعماد کی تقریب پنجاب سیف سیٹیز آتورٹی کی ہلپ لائن ون فائی پر نو ہزار چار سو چینوے کالز محصول ہوئیں جن میں سے ایک ہزار چار سو پندرہ درست کیسز تھے پنجاب سیف سیٹیز کے کیمرو سے ویڈیو شہادتیں دیکھنے کے لیے بیس پولیس افسران کا آتورٹی کے الیکٹرونک ڈیٹا سینٹر سے رابطہ آٹھ پولیس انویسٹیگیشن افسران نے کیسز سے متعلق آڈیو، ویڈیو اور تصاویری شواہد حاصل کیے سیف سیٹی ایمرجنسی ہلپ لائن ون فائی پر چوری ہونے والی چوالیس موٹر سائیکلوں کی تلا دی گئی جن میں سے متعدد کو پولیس کی مدد سے برامت کروا کے مالکان کے حوالے کر دیا گیا سیف سیٹی کے آپریشن مونیٹرنگ سینٹر سے جالی نمبر پلیٹ والی آٹھ گاڑیوں کے خلاف قانونی کار روائی کی گئی تین گاڑیوں کو بلیک لسٹ کروایا گیا لودرہ پولیس عوام کی خدمت میں کوشہ گمشدہ بچہ محمد زبیر تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا تھانا صدر حافظ آباد پولیس نے شہریوں کے دل جیت لیے سیف سیٹی ایس آتھولیٹی کی ہلپ سینٹر پکار ون فائی پر محصول ہونے والی کال پر فوری ایکشن ایسے چھو صدر حافظ آباد عروج عباس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے گمشدہ نازیہ کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا دیشٹرک پولیس آفیسر بہاول پر سلفراز خان ورک کی پریس کانفرنس مزشتہ ایک ماہ میں 127 مقدمات درج ایک کروڑ سے زائد چوری کا سمان مالکان کے حوالے رہزنی اور چوری میں ملوث دو گینگ سمیس 27 ملزمان گرفتار دیشٹرک پولیس آفیسر بہاڑی اختر فاروق اور ڈیپی کمیشنر ارفان علی کارتیہ کا اچانک سبزی منڈی کا دورہ بولی کے عمل کا معاینہ کرتے ہوئے سبزیوں کی قیمتوں کا اجازہ لیا ناجائز منافع خورو اور مصنوعی مہنگائی معافے کے خلاف آہنی ہاتھوں سے انہمڈنے کا عظم ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان امراد اہمر کی ہدایت پر جرائم پیشہ آناسر کے خلاف کارروائی تھانہ ریٹرہ کی حدود بستی سخانی میں پانی کے تنازے پر محمد جویک کو قتل کرنے والے چار ملزمان گرفتار مزفرگر تھانہ جتوئی پولیس کی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ سرگنہ سمیت گرفتار موٹر سائیکل برامت ڈی پیو سادک علی ڈوگر کی عمل کو شاباش چنیوٹ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف آپریشن مختلف علاقوں سے منشیات برامت ہونے پر تین ملزمان گرفتار ملزمان کی قبضے سے دو ہزار سا سو بیس گرام جرس ستہ لیٹر شراب برامت ملزمان عبدالعزیز محمد حیات اور سرفراز گرفتار تھانہ سیٹی تھانہ رجوع اور تھانہ محمد والا میں مقدمہ درج سیٹی پولیس افیسر ملتان محمد زبیر دریشک کی ہدایت پر ملتان پولیس اور جے ٹی ٹی کا سرچ اپریشن سرچ اپریشن تھانہ مزفر آباد اور تھانہ شاہ شمز کے علاقوں میں کیا گیا اس دوران اگتر افراد کی بائیومیٹرک تصدیق ایک سو تیس لیٹر دیسی شراب برامت دس افراد گرفتار آئی جی پنجاب شویف دستگیر نے عہدے کا چار سنبھال لیا پولیس کے چاکو چوبن دستے نے آئی جی پنجاب شویف دستگیر کو سلامی پیش دی نئے آئی جی پنجاب شویف دستگیر کا کہنا ہے کہ پولیس کا کام شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے ہم اقتدار پر نہیں بٹھائے گئے شہریوں کی حفاظت کے لیے معمور کیے گئے ہیں پنجاب پولیس کے دو لاکھے قریب اہل کار گیارہ کروڑ لوگوں کی حفاظت پر معمور ہیں ہر شخص کو سکیروٹی نہیں دی جا سکتی پولیس کا کام تحفظ کا احساس دلانا ہے پولیس میں جزا اور سزا کا نظام طاقتور ہونا چاہیے آئی جی پنجاب شویف دستگیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیف سٹی پروجیکٹ اب دوسرے شہروں میں بھی متعارف ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ پولیس جدید ہو رہی ہے بہتری کی گنجائش موجود ہے آئندہ بھی رہے گی ہمارا مقصد قانون کی برابری ہے قانون سے کوئی بالاتر نہیں روجان کچھا کے علاقے میں پولیس کی جانب سے قائم کیے گئے سکول میں زیر تربیہ طلبہ میں تقسیم انعامات کی تقریب تقریب کا انعقاد جی پیو راجنپور حسن سیف اللہ کی ہدایت پر کیا گیا پولیس کا نعرہ اب بندوق نہیں کلم چلے گی طرف بڑا اقدام وہ علاقہ جہاں پر پہلے بارود کی بھو آتی تھی اب وہاں اقبال کے افقار کے درس کی خوشبو آتی ہے جی پیو راجنپور جناب حسن سیف اللہ کے مطابق امن و امان قائم رکھنے اور وہاں کے لوگوں کو شعور دینے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم کو عام کیا جائے تاکہ آگے جا کر یہی بچے معاشرے کے لیے بہتر شہری ثابت ہو سکیں دیارہ عشق میں دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv موسیقی